افغان طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ اور جو لوکل کیڈر اور لوکل لیڈرشپ ہے طالبان کی اس کے درمیان ذہنی امہانگی نہیں ہے ایسی رپورٹس بھی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ جو طالبان کی لوکل لیڈرشپ ہے اور جو کیڈر ہے وہ نائن ٹو فائیو جاب سے اب وہ بور ہو چکا ہے اور وہ واپس اپنا جہادی کونسپٹ اور وار گیمنگ کی طرف دوبارہ آنا چاہتے ہیں چھبیس مہے کو ایران اور افغانستان کے بارڈر پہ ایک کلیشز اچانک سے شروع ہوئے یہ پہلا واقعہ ہے جب سے افغان طالبان نے کابل کے اندر اپنی حکومت سنبھا لی ہے تب سے اب تک اوورال ایک کوپریٹیو ریلیشنشپ جاری تھا بٹوین ایران اور افغان طالبان جو انیشل جو فوٹیجز نظر آ رہی تھیں اس میں جو وہ طالبان فائٹرز تھے وہ کافی چارجڈ نظر آ رہے تھے اور وہ کلیم کر رہے تھے کہ اگلے چوبیس گھنٹے میں ہم ایران کو فتح کر لیں گے ایران اور افغانستان کی گورنمنٹ کے درمیان جو موقف ہے وہ کافی ڈیفرنٹ ہے ایران کہہ رہا ہے کہ افغان انٹرم گورنمنٹ نے ہلمنٹ ٹریٹی کو وائلیٹ کیا ہے ہلمنٹ ٹریٹی انیس سو تیہتر میں سائن ہوئی تھی بیٹوین ایران اور افغانستان گورنمنٹ تب سے اب تک پچاس سالوں میں اس کے اوپر کوئی خاص ایمپلیمنٹیشن اس وجہ سے بھی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ آپس میں افغان طالبان اور افغانستان کی آپس میں جو سیول وار تھی اس وجہ سے اس کے اوپر ایمپلیمنٹیشن باڈی افغانستان کے اندر کافی کمزور تھی تو اس سے ایران نے کافی فائدہ اٹھایا پچھلے پچاس سال میں ایران کی ریلائنز آن ہلمنڈ ریور کافی زیادہ بڑھی ہے جبکہ جو افغان انٹیرم گورنمنٹ ہے ان کا کنسرن یہ ہے کہ جو پچھلے سال کے ڈراؤٹس تھے اور جو ڈراؤٹس کی سیچویشن تھی اس کی وجہ سے یہاں پہ پانی کی جو اخراج ہے وہ ویسے ہی کام ہو گیا اب ایکارڈنگ ٹو جو آرٹیکل فور ہے ہلمنڈ ٹریٹی کا وہ اس بارے میں کہتا ہے کہ اگر ڈراؤٹ یا اس طرح کی کوئی اور سیچویشن آ جائے تو پانی اس کو آپ اخراج اس کا کم کر سکتے ہیں افغانستان کو اس میں وہ اجازت ہے بٹھ ایرانینز اس کو ایکسپٹ نہیں کر رہے جو ڈراؤٹس ہیں اس وقت نہ صرف افغانستان میں بلکہ ایران میں بھی کافی حد تک موجود ہیں اس سے جو سب سے بڑا پرابلم ایران کو آرہا ہے وہ آرہا ہے اس کی ایگری کلچر پروڈکٹس کی اوپر طالبان کوشش کر رہے ہیں کہ ہلمت ریور کی اوپر ڈیمز بنایا جائیں پٹ اس کے لیے فنڈنگ ضروری ہوگی اور ڈونرز جائیں ہوں گے کیا اس انٹرنیشنل آئیسولیشن کے اندر رہتے ہوئے وہ کوئی فنڈ ریزرز یا کوئی ڈونرز ڈھونڈ پائیں گے اس وقت یہ بہت مشکل نظر آ رہا ہے جو انیشل رپورٹس ہیں اس کے مطابق دو ایرانین باڈی گارڈز اور جو ایک افغان طالبان فائٹر اس میں ہلاک ہوئے پٹ سینٹی ہیز پریویلڈ جو ایرانین ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ اور افغان طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ ہے انہوں نے ریکنسلیرٹری اپروچ شو کی ہے اور اوورال لگ رہا ہے کہ اب یہ جو کانفلکٹ ہے یا کلیشز ہیں یہ ڈی اسکلیشن کی طرف چاہ رہے ہیں جب سے طالبان نے افغانستان میں حکومت سنبھال لی ہے آگسٹ دو ہزار اکیس سے انٹریسٹنگلی دونوں کانٹریز نے آپس میں کوپریٹیو ریلیشنشپ رکھا ہے ایران کا جو انٹریسٹ ہے افغانستان کے اندر وہ پرائیمیریلی پولٹیکل اور سٹریٹیجک ہے انیشل ڈیز میں ریبورٹس یہ بھی تھیں کہ ایران نے جو ویپنز امریکنز چھوڑ گئے تھے افغانستان کے اندر وہ پرچیز کیا افغان طالبان سے اور پھر اس کو ری انجینئر اور ری پریڈیوز کیا دوسری طرف ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو میجر انٹریسٹ ہے ایران کا وہ افغانستان کے اندر امپاورمنٹ آف شیعہ کمیونٹی ہے دوسری طرف اگر ہم طالبان کو دیکھیں تو طالبان کے بھی میجر دو پولٹیکل اور اکنومک انٹریسٹ ہیں اس وقت ایران کے اوپر طالبان بہت زیادہ ریلائے کر رہے ہیں آئل پرچیز کے لیے لاسٹ یئر انہوں نے ایک ایگریمنٹ بھی سائن کیا تھا جس کی بیسیس پہ طالبان آر پرچیزنگ 350,000 ٹنز آف آئل فرام ایران اور وہ بھی ڈیفر پیمنٹس پہ پولٹیکلی دی آر آئیسولیٹڈ ان کو انٹرنیشنل ریکنیشن نہیں مل رہی دوسری طرف طالبان کا یہ کنسرن بھی ہے کہ کچھ پولٹیکل لیڈرشپ ابھی بھی سپیشلی حیرات اور مزار شریف کی لیڈرشپ اس وقت ریفیوج میں ہے اور ایکزائل میں ہے انٹو ایران اور طالبان کے لیے خطرہ یہ ہے کہ یہ اگر ریزیسٹنس ان کے خلاف شروع ہوتی ہے اس ملک کے اندر تو وہ لیڈرشپ واپس آجائے اور واپس آ کر ان کے خلاف نہ لڑے اور اس میں ایران کافیت تک رول پلے کر سکتا ہے سو وہ ایک ریکنسلیٹری اپروچ رکھنا چاہتے ہیں ٹورڈز ایران افغان طالبان کی ٹاپ لیڈرشپ اور جو لوکل کیڈر اور لوکل لیڈرشپ ہے طالبان کی اس کے درمیان ذہنی امہانگی نہیں ہے جو لوکل کیڈر ہے ابھی بھی وہ سیکٹیرین اینگل سے ایران کو دیکھ رہا ہوتا ہے شیع سنی حوالے سے ابھی بھی وہاں پہ کنسرنز موجود ہیں اور مس گیونگز موجود ہیں ایسی رپورٹس بھی ہیں انٹرنیشنل میڈیا میں کہ جو طالبان کی لوکل لیڈرشپ ہے اور جو کیڈر ہے وہ نائن ٹو فائیو جوب سے اب وہ بور ہو چکا ہے اور وہ واپس اپنا جہادی کونسپٹ اور وار گیمنگ کی طرف دوبارہ آنا چاہتے ہیں دوسری طرف افغان طالبان کی جو ٹوپ لیڈرشپ ہے وہ ریکنسیلیٹری اپروچ رکھ رہے ہیں جو انرجی منسٹر ہیں مولا منصور انہوں نے بھی یہی کوشش کی ہے کہ طالبان اور ایران کے درمیان مذاکرات ہوں اور ہلمنٹ ٹریٹی کی اوپر آپس میں جو بھی منسل انڈرسٹیننگز ہیں وہ کم ہوں اور اس کو پیسفولی ہینڈل کیا جائے ریسنٹلی ایران نے اپنے تعلقات خلیجی ممالک سپیشلی سعودی عربیہ اور یو اے کے ساتھ کافی حد تک ٹھیک کر لیے تو اب ایران کافی حد تک اس قابل ہو چکا ہے کہ وہ ایک نیا محاذ کھول سکے اور یہ جو ابھی ریسنٹ اگریشن نظر آیا ایران کی طرف سے تالیبان کے اگینسٹ اور سپیشلی جو ان کا جو کنسرن تھا آن آن وارٹر ایشو اور جس طرح سے اس کو اگریسیولی انہوں نے ہینڈل کیا اس سے لگتا ہے کہ ایران کا کافی حد تک کانفیڈنس بہال ہوا ہے اور وہ اب ایسٹرن بارڈلز کی طرف اپنا دیکھ رہے ہیں پاکستان نہیں چاہے گا کہ تالیبان اور ایران کے درمیان کلیشز سسٹین کریں اور بڑھیں اگر ایران اور افغانستان کے درمیان کانفلیکٹ شروع ہوتا ہے تو اس کا سپل آور ایمپیکٹ پاکستان کے انٹرنل سوسائٹی کے اوپر بھی آئے گا پاکستان کے اندر آر ریڈی سیکٹیرین وائلنس کا ہم نے ایک ویو دیکھی ہے نائنٹیز کے اندر وہ دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے سو پاکستان کے مفادات اسی میں ہیں کہ ایران اور افغانستان آپس میں کوپریٹیو ریلیشنشپ رکھیں اور یہ جو مسٹرسٹ ہے وہ کام ہو جائے جب سے ایران اور طالبان نے آپس میں کوپریٹیو ریلیشنشپ رکھا ہے تو اس کا ایمپیکٹ یہ آیا ہے کہ آپس میں جو پروکسی وارز ہیں بٹوین ڈیفرنٹ ایتنک آئیڈنٹیٹیز ویدن افغانستان وہ کافی حد تک کنٹرول میں ہے اگر کانفلیکٹ شروع ہوتا ہے ایران اور افغان طالبان کے درمیان تو نیچرلی ایران سپورٹ کرے گا ناؤرن ایلائنس کو اور جو ریزیسٹنس فورسز ہیں اگینسٹ طالبان اور نیچرلی پاکستان کو سپورٹ کرنا پڑے گا ون وے اور دادر کسی نہ کسی پارٹی کو تو یہ ایک نیا کانفلیکٹ شروع ہو جائے گا پاکستان کی معیشہ پاکستان کے سیاسی حالات اوورال پاکستان کی سٹریٹیجک جو اس وقت انوائرمنٹ ہے اس میں پاکستان یہ نہیں چاہے گا کہ ایسا انوائرمنٹ کریائیٹ ہو جس میں اس کو دوبارہ سے نائنٹیز اور ارلی ٹو تھوزنڈز کی طرح دوبارہ سے افغانستان کے اندر پروکسی وارز میں شامل ہونا پڑے یا اس کو گھسیٹا جائے تینکیو فور واشنگ دھ فول ویڈیو آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے شاید ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا جنہوں نے شاید ہمارے یوٹیوب چینل سبسکرائب ہمارے یوٹیوب چینل